فیصلے کیے لیکن ٹائم پر فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا اللہ نے کرم کیا درست فیصلوں سے کرونا پر کابو پایا معیشت کو تباہی سے بچایا وزیراعظم عمران خان عوام سے مخاطب کہا بھارت نے سوچے سمجھے بغیر افر کلاس کے لیے لوگ ڈاؤن کر دیا سندھ حکومت ایسا نہ کرے جب تک لوگوں کو بھوک سے بچانے دہاری دار طبقے کے لیے بیروزگاری ختم کرنے کے ذرائع نہ ہو تب تک آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے اس پار لوگ ڈاؤن سے پھیلاو روکا جا سکتا ہے معیشت آگے بڑھ رہی ہے لوگ ڈاؤن لگا کر اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا کرونا کی اصل حل ویکسینیشن ہے سکولوں کو مکمل ویکسینیشن تک نہ کھولا جائے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے کراچی کے ویکسینیشن سینٹرز پر ریکارڈ توڑ رش ہزاروں کا مجمع صبح سے جمع ماس کی پروہ نہ سماجی فاصلے کا خیال لیاری جنرل اسپتال میں ویکسین لگوانے والوں کی دھکم پیل رش اتنا بڑھا کہ ڈنڈے چل گئے اسپتال کا گیٹ بند کرنا پڑا سندھ حکومت نے اوجہ اسپتال قطر اسپتال چنڈرل اسپتال نورت نازب آباد سمیت نو مراکز کو چوبیس گھنٹے فعال کر دیا بھائی آپ کا ویکسینیشن کارڈ کہاں ہے گھر بھولایا موبائل میں رکھا ہے دفتر میں جمع ہے صاحب کے پاس ہے میسیج ڈیلیٹ ہو گیا کراچی کی سڑکوں پر شہریوں کے ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے والے پولیس اہلکاروں کے پاس سو بہانے لیکن اپنی ویکسینیشن کا کوئی ثبوت موجود نہیں اوامی نمائندے بھی کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑانے میں آگے سے آگے سندھ میں اپوزیشن لیڈر پہلے تو لوگ ڈاؤن پر تنقید کرنے کے ماہر اس پر ستم یہ کہ ایسو پیس بھی فالو نہیں کرتے حلیم عادل شیخ پابندی کے باوجود نواب شاہ میں شادی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی پہنچ گئے ملک میں مصبت کرونا کیسز کی شراب پانے نو فیصد سے زیادہ ہو گئی چوبیس گھنٹے میں باسسٹھ افراد انتقال کر گئے پانچ ہزار چھبیس نئے کیسز ریپورٹ کراچی ائرپورٹ پر کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ نہ ہونے پراتھ مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا کراچی میں بازار اور شاپنگ مالز بن ہیں لڑکانہ کی ریشم گلی میں اسسسٹنٹ کمیشنر کا چھاپا دکانداروں سے تلخ کلامی تین دکاندار زیر حراست لاہور کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پاکستان میں ویکسینیشن میں تیزی سے اضافہ تین کروڑ ویکسین لگا دی گئی پہلی ایک کروڑ ویکسینیشن میں ایک سو تیرہ دن لگے دوسرا کروڑ اٹھائیس دن میں پورا ہوا تیسرے کروڑ کا سنگمی صرف سولہ دنوں میں عبور ہو گیا سربراہ ان سی او سی کے مطابق پچھلے چھ دن میں پچاس لاکھ افراد نے ویکسین لگوائی اسد عمر کی لوگ ڈاؤن پر تنقید کہا بندش ٹارگٹڈ طریقے سے لگاتے ہیں تاکہ لوگ پریشان نہ ہو مشترکہ حکمت عملی سے بندشے لگائی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کا روزگار متاثر نہ ہو کل وزیر آزم کو کرونا کے بارے میں سفارشات پیش کی جائیں گی اور نئے فیصلے بھی ہوں گے ان سی او سی کے پلیٹ فارم کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے کوئی سیاسی ببستگی نہیں ہے نئے بھی پارٹی وہ پاکستانی سب ایک ہیں ان سی او سی ہے کی نظر سے سارے پاکستان کو دیکھتی ہے ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوتے بھی دیکھی پاکستان میں جیسی ہمارے زدد پر بھی ہے کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہے کہ وہ امریکن اس کی سیٹوزنشپ ہے وہ بچ جائے گا وہ بچنے نہیں لگا ملزم کتنا ہی طاقتور ہو بچے گا نہیں نور مقدم کیس پر وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان کہا خود پورے معاملے سے باخبر ہوں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر عمران خان نے کہا واقعے کو ایسا دیکھا جیسے میری اپنی بیٹی ہو دونوں واقعات میں پولس کے کردار کو سراہا پیسل آباد میں غیرت کے نام پر دو لڑکیوں کا قتل پولس کے مطابق ملزم نے بھائی کے ساتھ مل کر بیٹی اور بھتی جی کو گلہ دبا کر قتل کر دیا خاموشی سے تفتین کر رہے تھے پولس نے چھاپا مارا تو فرار ہو گئے حفاظتی اقدامات نہ کوئی روک توک لاہور کے علاقے مناوہ میں خوف ناک حادثہ لوہے کی بھٹی میں کام کرنے والا بھٹی میں ہی گھر کر جان بھاک ہو گیا دل دہلا دینے والی فوٹیج سامنے آگئی وزیرالہ پنجاب نے ریپورٹ طلب کر لی پنجاب خیبر پختونخواہ گلکت پلتستان سمیت ملک کے بارہ علاقوں میں تیز بارش سے نظام زندگی درہم برہم گلیشئر ٹوٹ رہے ہیں لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ بند ہے ایف ڈاولیو او نے قرقرم ہائیوے کو معمول کی ٹرافک کے لیے کلیئر کر دیا شہرہ 26 مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند تھی آسات کشمیر کے ندینالوں اور دریائے چناب میں تریموں کے مقام پر پانی کی سطح بھی بلند بارشوں کا سپیل تین اگست تک جاری رہے گا لودران کے نوائل آقی اڈا سکندری کے گھر میں چھت قیامت بند کر گری پانچ بچے جانبھک اور تین زخمی ہو گئے بچے چھٹی گزارنے نانی کے گھر آئے تھے سب ملکر ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ چھت گر گئی مرنے والوں میں تین بہن بھائیو اور دو کزن شامل حافظ آباد کے اسپدال میں سیلنگ گرنے سے ایک مریضہ کی جان گئی دو افراد زخمی ہوئے راول پنڈی میں وارٹر ٹینکر ڈرائیور نے ایسی تیزی دکھائی کہ ٹینکر بے قابو ہو گیا پہلے کار اور پھر ٹرانس فورمر سے جا ٹکرایا چار افراد زخمی ہوئے علاقے کی بجلی بھی بند ہو گئی